جناب سپیکر ماضی میں ایکس فارٹا اور بلوچستان کے لیے ہائیر ایڈوکیشن کمیشن نے سکوالرشپ کا اعلان کیا پھر درمیان میں وہ سکوالرشپ ختم کی گئی اس کے بعد سینٹ میں ہمارے شہید سینٹر عثمان خان کاکڑ نے ایک ریزولوشن پاس کیا وہ ریزولوشن نمبر ہے 432 سینٹر پاکستان جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ ہمارے 265 میڈیکل سٹوڈنٹ کو وہ سکوالرشپ دیں گے 37 انجنرنگ کے اور 500 پوسٹ گریجویٹ سٹوڈنٹ کو جو ملک کے مختلف یونیورسٹیز میں وہ ایڈوکیشن آسل کر رہے تھے سینٹ کے فیصلے کے بعد ایچ ایسی نے کہا کہ ہم 2022 تک ان سٹوڈنٹ کو ریگولر سکوالرشپ دیں گے اب انہوں نے 2021 کا جو سکوالرشپ پروگرام ہے ایچ ایسی نے وہ ختم کیا ہے جو سینٹر پاکستان کے یہ جو ریزولوشن تھا سینٹر عثمان کاکر نے پیش کیا 433 اس کی سنگین خلاف ورزی ہے میری آپ سے یہ ریکویسٹ ہوگی ہائی آر ایڈوکیشن کمیشن کو کہ اب دسمبر کے 31 دسمبر سے پہلے ان بچوں کو جو میں نے ذکر کیا ان سٹوڈنٹ کو یہ سکوالرشپ ملنی چاہیے اس سلسلے میں گورنر صاحب سے بھی بات ہوئی تھی آپ کے گوڈ آفیس سے یہ ایک رولنگ اگر آج آپ کریں اور یہ ابھی ایک دو دن میں ایچ ایسی کو جائے اور آل ریڈی بات بھی ہوئی ہے تاکہ ان سٹوڈنٹ کے نام دوبارہ شامل کیا جائے یقیناً یہ ایک مسئلہ ہے یہ سٹوڈنٹس مجھ سے بھی ملے تھے پھر میں ان کے ساتھ گورنر بلوچستان کے پاس گیا تھا انہوں نے یقین دیاں نہیں کرائی کہ ہم فیڈرل کو لکھیں گے ہم اسمبلی کی طرف سے آج ان کو سفارش کا لیٹر لکھ سکتے ہیں یہ غریب طلبہ ہے ان کو جو ہے سکولرشپ دی جائے بلوچستان وہ جو انجینئرز ہمارے ہیں جو نئے انجینئرز جو پڑھ رہے ہیں اس پر مینگل صاحب اگر ایڈیوکیشن منیسٹر بیٹھے ہوتے وہ ہمیں ریپورٹ دے دیتے کیونکہ جو موجودہ نئی گورنمنٹ ہے انہوں نے سکولرشپ کے حوالے سے ایک دو میٹنگز کی اور یہ کہا کہ ہم سکولرشپ دیں گے منیسٹر ایڈیوکیشن اس پر جو ہے ہمیں بتائیں گے کہ انہوں نے کہاں تک کیا اس کے بعد ہی پھر ہم لکھوئی یہ دارے آئیر ایڈیوکیشن کے لیکن بچے ہمارے ہیں سکولرشپ فنڈ جو ہے بلوچستان گورنمنٹ نے ان کو دینا ہے وہ دوسرا ایشو جو تھا نصرلہ زیری والا وہ ایچی سی کا تھا اس پر گورنمنٹ آف بلوچستان جو ہے سکٹری ایڈیوکیشن کو یہ رولنگ دی جاتی ہے کہ وہ ہمیں اس پر تفصیلات بیج دے کہ انہوں نے جو ہے یہ سکولرشپ کیوں بند کیے وجوات کیا ہے سکٹری ایڈیوکیشن کے لئے